بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عابد راجعہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو سورہ قیف کی فضیلت بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل عابد راجعہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برا بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی سورہ قیف پڑ رہے تھے کہ ان کے ایک طرف ایک گوڑا دو رسیوں سے بندہ ہوا تھا اس وقت ایک عبر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا ان کا گوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا پھر صبح کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا یعنی سکون تھا سایا تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے اوپر اترا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ